داخلت کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے آپ کو خود پتا ہے دیکھیں آج تک مجھے بتائیں آپ اپنا کوششن چھوڑ دیں آپ مجھے بتائیں آج تک کسی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں الیکشنز ہوتے ہیں پتہ نہیں آگے شہواز شریف پھر آگے مریم نواز پھر آگے اور دوسرا آپ جو مقصود نشستیں کہہ رہی ہیں جس کو آپ نے جوائن کیا ہے ان کے نشان پر آپ لڑے نہیں ہیں انہوں نے نشان الارڈ نہیں کیا سنی اتحاد کانسل کا کوئی کوئی ٹکیٹ جاری نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کوئی قانون بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے تو قانون کیا چیز ہے اس سے زیادہ اور کیا قانون کی ان کے لئے قانون کچھ بھی نہیں ہے یہ مجھے بتائیں قانون ہی کے اوپر تو چل رہے ہیں آج تک ہم لوگ کے جو قانون ابھی تک expectation ہماری ختم نہیں ہو رہی قانون سے لیکن اس کے باوجود قانون کر کیا رہا ہے دیکھیں چیف جسٹس صاحب جو ہوتے ہیں آئینی عوضہ ہے ان کا ان کے فیصلے کے اوپر ہم ضرور بات کر سکتے ہیں لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد جو بھٹو ریفرنس کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے پورے ملک کے اندر پورے ریجن کے اندر اس کی ایک بڑی زبردست واوا ہوئی ہے کیا کہیں گی سورت ہے بھو صاحبہ بلکل جو ہے میں سمجھتی ہوں قاضی صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے جو جو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایک سیاست کے لیے جمہورت کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا میں بیسے جائے گا دیکھو ان کی جو عدالتیں ہیں اب یہ بہترین فیصلہ دے رہی ہیں کیونکہ ان کو منت پچھنے بابا ٹیم بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی تاں ٹائم دے نو تاریخی فیصلو شہیزدلفقار علی بھٹو جے حوالے سا انہ کے فیئر ٹرائل نہ ملیو سندھ اسیمبلی جے اندر قرارداد منظور تھیا شہیزدلفقار علی بھٹو کے جمہوری ہیرو عوامی ہیرو قراردن ہوئے بلوچستان اسیمبلی جے اندر بھی قرارداد کے پیش کئے ہوئے ہوا ہے ملک جے اندر سیاسی جماعت انتے ذمہ داری ہوں دیا تھا امامی مسئلہ حل کر انہ سنگرین دویجہ صلی اللہ حافظ